آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ بابر آزم صرف ہم جیسے جو تھوڑے ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں یا آپ تھوڑی ایک سرٹن ایج سے اوپر ہو جائیں تو انہی لوگوں میں پاپولر ہوں گے وہ کرکٹ وغیرہ دیکھتے ہوں گے نا 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 بابر بھائی بچوں میں بھی بہت پاپولر ہیں محمد رزوان کی بیٹیوں کے ساتھ تو بابر آزم کا جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک سویٹ قسم کی کیوٹ قسم کی چپکلش ٹائپ ایک دوسرے کو چھیڑا چھڑی ایک دوسرے کو ٹیز کرنا بابر بھائی کل رات کو رزوان کی ٹیم کو یعنی کہ پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کا میچ ہوا بابر بھائی کی ٹیم آپ کو بتا ہے چار رن سے وہ میچ جیتی آئی سکورنگ میچ تھا تو میچ کے بعد بابر آزم کو دیکھا گیا کہ وہ محمد رزوان کی ایک بیٹی کو ٹیز کر رہے تھے بیسیکلی ان دونوں کے درمیان کنورسیشن کیا ہوئی رزوان کی جو بیٹی ہے وہ بابر آزم کو کہہ رہی تھی کہ آپ فائنل میں نہیں جا پائیں گے فائنل میں مطلب میرے ابو کی ٹیم جائے گی اور وہ ہی جیتے گی اور بابر آزم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فائنل میں بھی جائیں گے اور جس طرح آج تمہارے ابو کی ٹیم کو ہرائے ہم فائنل میں بھی تمہارے ابو کی ٹیم کو ہرائیں گے اب وہ بچی آپ کو بتا ہے بیٹیاں تو ویسی باب کے بڑے قریب ہوتی ہیں تو وہ آگے سے نہیں نہیں دیس دیڈ بابر آزم اسے کہہ رہے ہیں بابر آزم اسے پنجابی میں کہہ رہے ہیں چالوں اب بینو جا کے داسیاں چالوں اب بینو بلا مطلب کہ جاؤ اب جا کر اپنے ابباجی کو بتاؤ یہاں جا کر اپنے اببو کو بلا کر لاؤ بابر آزم کی اس قسم کی ٹیزنگ چل رہی تھی اچھا بابر آزم کا یہ جو اپنے ٹیم میٹس ہیں ہیں جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بڑے جسے کہتے ہیں نا کلوزنس ہے کچھ ایک آدھا دن پہلے عمر گل کی بیٹی کی جسے کہتے ہیں سالگرہ تھی اور بابر آزم نے اس کو گفت دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ بچی دیورنگ دا میچ وہ بابر آزم کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ پوچھ رہی تھی اپنے پیرنٹس سے کہ ویڈیو کافی اس بچی کی بارل ہوئی تھی اور اس میں وہ چونکہ بچوں کو آپ کو پتا ہے گفت کا تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں کیروسٹی ہوتی ہے ان کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے ایک لالچ سی ہوتی ہے کہ گفت ملے گا گفت ملے گا تو وہ بچی اب اس کو انتظار تھا کہ بابر انکل نے گفت دینے کا وعدہ کیا وہ اسٹیڈیو میں بابر انکل کو ڈھونڈے اچھا اس کے بعد پھر ایک اور کلپ آیا جس میں بابر آزم گفت دیتے ہوئے دکھایا گیا اس بچی کو تو بچی جناب خوشی سے میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کس لیول کی خوشی ہوگی مطلب یوں سمجھیں کہ آپ بھی لوٹری نکلائی ہو اس لیول کی اس بچی کے اندر خوشی تھی وہ گفت لے کے آگے پیچھے باغ رہی بابر آزم انجوائے کر رہا تو بابر آزم کی نا یہ اپنے جو کلیگز بغیرہ ہیں آگے پیچھے ان کے بچوں کے ساتھ بھی بڑی زبردست قسم کی سیٹنگ ہے اور بابر بھائی پھر بابر بھائی آپ کو پتا ہے اب تو میں سٹن ہو گیا ہوں کہ وہ ہر ایج گروپ میں کافی زیادہ پاپولر ہیں کیا بچے کیا بڑے بوڑے خواتین مرد کوئی چکر ہی نہیں ہے مطلب بابر آزم کے فینز وہ جسے کہتے ہیں ہر ایج گروپ کے آپ کو ملیں گے اور ہر جنڈر کے ملیں گے نام کمائے ہے تو بابر آزم کا بنتا تو ہے باقی جانتا بابر بھائی اور رزوان کی دوستی کی بات ہے کیونکہ جب پلیئرز کے بیچ میں دوستی ہوگی تو یہ چیز پھر ان کے بچوں میں جا کے جا کر کانٹینیو کرے گی نا تو بابر آزم اور رزوان کی دوستی کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے بابر آزم کے چند ایک قریبی دوستوں میں سے ایک محمد رزوان بھی ہیں پھر شاداب خان بھی ہیں آپ نے شاداب خان کی جو مدر ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے بابر آزم کو ملتے بھی اگر آپ نے دیکھا ہو وہ ویڈیو بھی بابر آزم کی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی آپ کو بتائیں پی ایس ایل میں اس پٹیکولر ٹائم میں جو سب سے زیادہ ویڈیوز اس طریقے سے جس طریقے سے وہ اپنی والدہ کے ساتھ کرتے ہیں یا اپنی مدر کے ساتھ کرتے ہیں اسی پی ایس ایل میں یہ ریکڈ بھی ٹوٹا کہ بابر آزم کی والدہ فور دا ویری فرس ٹائم اپنے بیٹے کا کوئی میچ دیکھنے سٹیڈیم میں آئی ورنہ وہ اس سے پہلے اپنے بچے کا حالانکہ ان کا بچہ کپتان بھی رہا ہے پاکستان کا پریمیم بیٹسمن ہے لیکن وہ کم بھی سٹیڈیم میں نہیں آئی تھی نے کرکٹ سٹیڈیم پہنچ گئی لیکن بابر آزم کی والدہ آئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ بابر آزم کی اپنی والدہ کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی کیمیسٹری ہے اچھا بابر آزم کی شاداب خان کی مدر کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی کیمیسٹری ہے وہ ان کے ساتھ گپیں ان کو ہگ کرنا دیس دیٹ وہ مطلب بڑا شگل ملے کی ویڈیوز ہیں تو بابر آزم کی یہ جو آف تا فیلڈ ویڈیوز ہیں یہ بڑی زبردست قسم کی ہے اور وہ مطلب آپ کو مزہ آتا ہے انہیں دیکھ کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار بڑا ہمبل قسم کا انسان ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بابر آزم کی جو اپ برنگنگ ہے وہ بڑی ہمبل قسم کی ہے وہ پتا چلتا ہے ان کے والد نے ان کی والدہ نے اٹلیسٹ والد کا تو میں ایک سرٹن حد تک کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے والد کی کچھ کنورسیشن سنی بھی ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے والد نے بڑی ہی ایک زبردست قسم کی اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اور جو پرورش کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بابر آزم میں ڈکھتا ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے مطلب ڈاؤن ٹو ارد قسم کا آدمی ہے ہمبل آدمی ہے کبھی کسی کی نہ تین میں نہ تیرہ میں کوئی کانٹروورسی نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو چپ رہتا ہے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے یا اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہے اور میں نے دیکھا پھر اوپر والا جناب بابر آزم اب زیری بات ہے ایک بندے نے اپنا سارا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دیا تو اوپر والا تو پھر آپ کو پتا ہے وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کے آگے کیا کوئی حیثیت رکھتا ہے تو پھر وہ بابر آزم کے لیے آپ دیکھیں پھر کیونکہ اس کی ریزن اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی بتا دیتا ہوں وہ تمام لوگ جنہوں نے جب یہ کیپٹن تھا اس کو ہر طرح سے تنگ کیا کیا میڈیا کیے کیا ایکس کرکٹرز کیا ٹو سم ایکسٹینٹر کہہ لیں اگر رومرز سہی ہوں تو اس کے شاید ٹیم میٹس بھی آج دیکھ لیں کہ وہ سارے کس جگہ پر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس عزت کے لیول کو اچیو نہیں کر سکا دیسپائٹ دا فیکٹ کہ ان لوگوں نے بابر آزم پر کیچڑ اچھالنے کی بڑی کوشش کی بڑی ٹرائی کی لیکن ہاں دیکھ لیں کہ یہ وہ سارے کے سارے اس پرٹیکلر ٹائم میں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں اور بابر آزم جناب شائن کال رہے ہیں یہ سار اوپر والے کی گیم ہے اوپر والے سے پنگا نہیں لینا چاہیے سیدھی سی بات ہے اور اوپر والے کے اس بندے کے ساتھ بھی پنگا نہیں لینا چاہیے کہ جو اپنا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دے بندہ خود بدلہ لے لینا تو وہ ایک الہدہ چیز ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بندہ اپنا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دے بھائی بچو بچو لٹرلی بچو بابر آزم کیجئے ہو اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ